امت مسلماتی ذمہ داری ہے یہ جو ذمہ داری نہیں ذمہ داریاں ذمہ داریاں ایدر ویق ناظرہ فرمایا وَاَيْا تَعْسِمُ بِحَبُ لِلَّهِ پھر ایک ویرے کہا دوں سبحان اللہ تاکہ میرا بھی اوکھل لیں اللہ اکبر قرآن پرمدہ سندہ مطفح آجائے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا وَاَيْا تَعْسِمُ بِحَبُ لِلَّهِ اللہ دی رسیم مضبوطی نال پکڑ لو مضبوطی نال تھام لو ایک دو بندیاں دا کم نہیں فرمایا پوری امت مسلمان حکمورے کہ جمیعہ سارے دے سارے جمیعہ جمعہ تو جمیعہ فرمایا جمیعہ امی اصل دے ایتھ رکنا ہوئے تھے جمیعہ فرمایا سارے دے سارے اللہ دی رسیم مضبوطی نال پکڑ لو وَلَا تَفْرَقُو فرمایا دے اندر نال پکڑ جاؤ ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ امت مسلمان دیا ہی ذمہ داری ہے کہ امت مسلمان دائی کٹھونا چاہیے دائے اللہ دی رسیم مضبوطی نال پکڑ لو اللہ نے یہ نیا کیا تو ہر دا اجتماع ہر بندے دی اپنی سوچ دے مطابق ہو جائے گا نا 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 ایک کٹ کرنا ایک کوپریٹ فارم تے جمع ہونا امت مسلمان دی ذمہ داری ہے یعنی ایمان لے آنے تو بعد تقویٰ اختیار کر لینے تو بعد اپنے اپنے مسلمان بنا لینے تو بعد سب تو بہتری ہے یہ جناب چوتھے درجے دی ذمہ داری اگلی اہم دیئے کہ اللہ فرما دے نہیں اللہ دی رسیم مضبوطی نال پکڑ لو اللہ دی رسی کیے رب دا قرآن محمد دا فرمان اے اللہ دی رسیے قرآن و حدیث دین رجل دین اسلام دین اسلام اللہ دی رسیے ہاں ہاں انہم مضبوطی نال پکڑ لو فرمایا جمعیہ سارے دے سارے وَلَا تَفَرْاقُو پھر کیا دے اندر نہ بٹ جاؤ اختلاف اختلاف کسے مسئلے تھے اختلاف کرنا ریسرچ واسطے اختلاف کرنا اے تے رحمت ہویا مگر لوگ ہنی چھوٹی عدیث پیش کر کے آگ دن اختلاف ام ممتی رحمت اے جھوٹی ریعہ تے ام مدہ اختلاف اللہ دی رحمت نال نا مسئلے دی رسرچ واسطے دلائر تلاش کرنے کہ کسے مسئلے اندر سوال کرنا پچھگیج کرنا اختلاف کرنا کسے مسئلے دینا اسے واسطے میں ارزے کرنا کہ میرے پیارے بھائیو یہ تو یہ مراد نہیں کوئی بندہ کہوے اپنی سوچ دے مطابق اپنے ذہن دے مطابق اپنی مزیدہ دین بنائی پھرے انہوں آکھے آؤ لوگوں سارے دیتے کہکے ہو جاؤ آؤ اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پکریے انہوں اللہ دی رسی بنائی پھرے اپنی سوچ نو اپنی سمجھ نو اپنا مرزیدہ بنایا دین اپنے مرزیدے بنایا ہوئے فتوے تو مزلے انہوں اللہ دی رسی سمجھ دا روئے نا نا اللہ کریم نے فرمایا اللہ دی رسی ہوئے جڑا آسمانہ تو دین محمد سے اترے ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَا تَفَرْاقُو فرقیت اندر نہ بٹ جاؤ قرآن کریں ہنی وَا تَسِمُو بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرْاقُو اے اکھے امت فرقیت اللہ دی رحمت میں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف نا میرے لیر غلطے لگ یہ حدیث صحیح نہیں جس حدیث نو حدیث بنایا جاندہ ہے یہ نبی تا کے دی سند نہیں پہنگ دی پیارے نبی دا فرمان نہیں اس سے واسطے تھے میں عرض کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی دو عجو فرمانا اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے اے جے اللہ دی رسی پھر کیا دے اندر نہ بڑھ جاؤ وَلْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم اِلْكُنْ تُمْ آدَى فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ اِخْوَانَا اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا شاہ جی دعا کر دیو نا سبحان اللہ شاہ صاحب ہوری کہندے رہے جو میں جو قرآن پڑھا جاؤے تھاپڑی دے کے جاندے رہے ہاں جی دعا دے کے جاندے رہے ہیں کہندے رہے تھاٹھا آگئی کاری صاحب ہاں جی آندہ مل مڑے آیا بیمار بندے روڑ کھڑ کے پہنچڑ والے اللہ اکبر اللہ اے در میں اکھنا اس سے واسطے اللہ کریم نے فرمایا ہے وقت میں یاد کرو اس اللہ دی نعمت میں یاد کرو والکورو نعمات اللہ ہی علیکم جو دی اللہ نے تو آڈے تے نعمت کی تیئے اِذْ اُرْ کُنْ تُمْ عَدَا جَدْوَ تُسْیَا پَسَنْنَرْ ایک دوتھ رہتے دشمن سے جاندے رہی سو فَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تو دلانچ محبت پیدا فرما دیتی اللہ اکبر اللہ اللہ